موسیقی 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 عام انتخابات فروری میں ہوں گے الیکشن کمیشن حکام نے اے این پی کے وقت کو یقین دہانی کرا دی الیکشن کمیشن نے عوامی نیشنل پارٹی اور بلچستان عوامی پارٹی کو آج مدعو کیا تھا ملاقات میں انتخابات کے شیلول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی گئی موسیقی حلیم عادل شیخ سندھائی کوٹ کے باہر سے گرفتار پی ٹی آئے راہنمار زمانت کے لیے عدالت آئے تھے اس تانہاں نو میہ کے بعد سے روپوش تھے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ تمام کیسز میں زمانتیں موجود ہیں پولیس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا موسیقی آرمی چیف کا آٹلہ فائرنگ رینج کا دورہ جنگی مشکوں کا مشاہدہ کیا جنرل آسی مونیر کو تربیتی مشکوں کے مقاسد پر گریفنگ دی گئی آرمی چیف نے ائر فورس، آرمی ایوییشن اور زمینی دستوں کی آپریشنل تیاریوں کو سرہا جنگی ماحول میں جوانوں کی اکمت اعملی اور عزن کی تعریف کی موسیقی سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا ستمبر میں دورہ پاکستان کا امکان محمد بن سلمان ستمبر کے دوسرے ہفتے پاکستان آئیں گے ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھ گھنٹوں کا ہوگا ملاقاتوں میں دفاعی تعلقات کے پروگ مشترکہ مسلح دفاعی مشکوں پر بات چیت ہوگی سعودی عرب کے جانب سے پاکستان میں آئل ریفانڈری لگانے پر بھی تبادہ خیال ہوگا لاہور میں ڈھینگی کے حملوں میں شدت آگئی بخار میں تپتے مزید تیس افراد اسپتال جا پہنچے شہر میں مصبت کیسز کی تعداد چار سو دھس ہوگئے سرکاری اسپتالوں میں بیڈ ایک بار پھر مریضوں سے بھرنے لگے ڈھینگی کی انصداد کے لیے مہم تیز ایک ہزار ایک سو سینٹس مقامات سے لاروہ ڈھونڈ کر تلف کر دیا گیا ڈھینگی کا حملہ شروع ہوتے ہی پینا ڈالوں غائب جان بچانے والی درجنوں عدویات نایاب پائیوڈین، سلیجل، پالیفیکس، میڈیکل سٹورز پر دستیاب نہیں قیمت تین سو روپے اور مافیا انتیس سو موصول کرنے لگا ڈالر کی اونچی اڑان، روپیا مزید بے قدر ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیا چالیس پیسے مہنگا تین سو چار روپے پینتالیس پیسے تک جا پہنچا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی تاریخی بلندی تین سو انمیس روپے پر ٹریڈ ہوا ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں توفان کی تیزی سے اضافہ ہونے لگا دھائی کروڑ تلوہ کا مستقبل خطرے میں پنجاب ٹیکس بک بورٹ کا آئندہ تعلیمی سال مفت کتابیں دینے سے انکار حکومت ٹیکس بک بورٹ کی دس عرب کی مقروض ہے سابق وزیر مرادراز کی پالیسیز بھاری پڑی اٹھارہ عرب کی کتابیں ٹھیک اداروں سے چھپوائیں صرف آٹھ عربی ادا کیا روا مہ میں ایک اور سوپر مون کا خوبصورت نظارہ سوپر مون نے اپنے جلوے بکھیرے لگم اگست کو ہونے والے سوپر مون سے زیادہ روشن اور دلکش نمبر ون ٹیم کی نمبر ون پرفارمنس پاکستان ایشیا کپ کے پہلے میچ میں نپال کو شکستے دی تین سو تنتالیس رنز کے تاقب میں مہمان ٹیم ایک سو چار رنز بنا سکی قومی کپتان بابر آزم کی ایک سو اکاون رنز کی شاندار اننگز ابتخار احمد نے بھی ونڈے کی پہلی سنچری جڑ دی نپالی ٹین پہاڑ جیسے اور کرکٹ کے سلطان بابر آزم کا ایک اور احزاز ہاش اماملہ سے ایک اور ریکارڈ چھین لیا بابر آزم نے کریئر کی ایک سو دوسری اننگز میں اپنی انیسویں سنچری سکور کی چنوبی آفریقہ کے ہاش اماملہ نے اننیسویں سنچری اننگز نمبر ایک سو چار مکر موسیقی